عزیز طلبہ و طالبات آئیے آج آپ کی خدمت میں بارہوی جماعت کی اردو درسی کتاب میں حصہ نظم میں گزل نمبر ایک خاجہ حیدر علیہ اتش کی گزل آپ کی خدمت میں حاضر ہے گزل کا پہلا شیر ہے کہ اے دستے حوث قاتل کے دامن کا سمل سکتا نہیں اب دوش سے بوجھ اپنی گردن کا یہاں پر شاعر نے اس میں اے دستے حوث قاتل کے دامن کا ادب کب تک اب کندے سے اپنی گردن کا بوجھ سمل نہیں سکتا یہ بات کو شاعر نے بہت خوبصورت طریقے سے بتایا ہے آتش لکھنوی کی گزل کا یہ اولین شیر جس کو ہم گزل کے پہلے شیر کو مطلع کہتے ہیں تو یہ عشق حقیقی کے زمن میں نادر المثال ہے شاعر نے دستے حوث اور قاتل کے دامن کو استیارے کے طور پر استعمال کیا ہے اس تیارہ یعنی تھوڑی دیر کے لیے شیر کے مفہوم کو تھوڑی دیر کے لیے کچھ اور فرض کر لینا جو واضح طور پر دنیا کی رنگینیوں اور عیش کوشی کو اجاگر کرتا ہے شاعر ان میں اس قدر گھل مل گیا ہے کہ وہ اپنے محبوب حقیقی پر اس طرح توجہ کو مرکز نہیں کر پاتا جیسا کہ حق ہے دنیا قاتل محبوب کی ہرس و حوث ریاضت کو سادھنا کو زیر و زبر کر رہی ہے یہی وجہ ہے کہ اسے اپنی زندگی ایک بوجھ معلوم ہوتی ہے حالانکہ اس بوجھ کا ساپ مطلب تو یہی ہے کہ شاعر اپنی دو جہتی کردار کی وجہ سے ذہنی کوفت میں مپتلا ہو چکا ہے اور ان مایوس کن حالات میں جینے کی بجائے موت کو گلے لگانے کی کوشش کرتا ہے اور موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہے اب کندے سے اپنی گردن کا بوجھ سمل نہیں سکتا لیکن شیر میں یہ بات مبہم انداز میں پیش کی گئی ہے اس میں یہ الفاظ کو پوشیدہ رکھا گیا ہے البتہ چونکہ آتش کے یہاں عشق حقیقی کا اظہار ان کی اور پہت ساری گزلوں سے ہوتا ہے اس لیے امکان ہے کہ یہ جو گزل دی گئی ہے تو اس میں ان کے مسلک تصوف کو آشکار کرتی ہے تو یہ جو شیر ہے تو اس میں اس شیر میں دستِ حوص، قاتل، دامنِ قاتل یہ دونوں ترقیبیں ایشکوشی اور دنیا کی رنگینوں کے بدلے میں لائی گئی ہے اس لیے اس شیر میں سنتِ استیارہ ہے اور عدب اور اب ایسے شیر میں یہ دو الفاظ آئے ہوئے ہیں تو پہلے یعنی علیف عدب میں علیف ہے اور دوسرے کی نزبت ایک حرف دال زائد ہے تو درمیان میں ہیں اس لیے اس شیر میں سنتِ تجنی سے زائد ناکیس ہے یعنی کہ ایک حرف کم اور ایک حرف زیادہ ہے اس لیے اس شیر میں سنتِ تجنی سے زائد ناکیس ہے آئیے اسی طرح سے شیر نمبر دو دیکھئے کہ بہار ایک دل کے داغوں نے دکھائی چشم قاتل کو دہانے زخم سینہ بن گیا دروازہ گلشن کا تو شائر کے دل شائر کے دل کے داغوں نے قاتل یعنی کہ ماشوک اور دوست کی آنکھوں کو وہ باہر دکھائی کہ سینے کے زخم کا دہانہ گلشن کا دروازہ بن گیا ہے اس کی تشریح یہ ہے کہ ماشوک یعنی کہ شائر کا دوست ماشوک کے فراق میں شائر کا داغ داغ سینہ اس کی حیثیتِ عبروں کی ایک جنبیش سے پر بہار ہو گیا ہے اس کا لہولان سینہ بابِ گلشن بن گیا ہے شائر نے دوست کے نہیں بدلنے والے روئے پر تنز کیا ہے کہ جب اس نے دوست سے اس کے نامناسب روئے کی شکایت کی تو وہ بجائے شرمندہ ہونے کے اپنے برطاؤں میں شدت اکتیار کرتے ہوئے شائر کو مزید گہرے زخم دے دیا ہے فولو یعنی کہ زخموں کے اس قدر اضافے سے اس کا سینہ گلشن بن گیا ہے ایک فولو کے گلشن کی طرح بن گیا ہے تو یہاں شائر نے اپنے لہولان سینے کو گلشن کا دروازہ یعنی کہ باب گیٹ کہا ہے باب یعنی کہ دروازہ گیٹ کہا ہے تو کتاب کے سرورک کی طرح تو کتاب کے سرورک کی طرح باگ کا گیٹ کچھ زیادہ ہی خوبصورت اور جازب نظر ہوتا ہے دوست نے شائر کے گلشن یعنی کہ اس کے سینے کو بے مثال وہ لا جواب فولو سے آرائستہ کر دیا ہے یہاں یہ مطلب بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ سینے کا زخموں اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ وہ بھرنے کا نام نہیں لیتا اس کا مو سورا یعنی کہ اس کا مو یعنی کہ سوراک بڑھ کر دروازے کے معنید ہو گیا یعنی کہ اس کا دل کا سوراک اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ دھیرے دھیرے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ وہ ایک بڑا دروازہ بن گیا ہے شیر نمبر تین کہ کڑا پن آگے مردان خدا کے چل نہیں سکتا کفے دعود میں یقصہ ہے عالم موم و آہن کا یعنی کہ اس شیر میں یہ بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ کے بندوں کے آگے سخت الفاظ اظہار تقبر چل نہیں سکتے کیونکہ حضرت دعود علیہ السلام کی ہتیلی میں لوہا اور موم دونوں جو ہے تو بروبر تھے اس لیے شاعر نے یہاں پر یہ بات بتائی ہے اظہار تقبر تقبر کا اظہار کرنا اور افتخاری کو اس روئیے اس روئے زمین پر کبھی روہ ٹھہرایا نہیں جا سکتا ایک جیسا جاری طور پر ٹھہرایا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے اور یہ ساری صیفات اسی کے لیے روہ ہے جاری ہے ساری ہے تو ایسے میں خدا تو ایسے میں خدا کے بندوں کے سامنے تقبر اور فقر و گرور کا مظاہرہ کرنے والوں کو یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ لوہا حضرت دعود علیہ السلام کی ہتیلی میں آ کر موم میں تبدیل ہو جاتا تھا یہاں شاعر گرور و تکافر وہ تفاخر میں مبتلہ سخت و زبان لوگوں کو اپنا رویہ بدلنے کی تلقین کر رہا ہے اور اس نصیت کے نہیں ماننے کی صورت میں انہیں یہ بھی جتا دینا چاہتا ہے کہ ان کے دل دخانے والی باتوں اور گالیوں کا اللہ کے بندوں یعنی کہ مردانِ خدا یعنی کہ اللہ کے بندوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی ان کی سخت کلامی کا نرم و خوش گفتار سے جواب دیتے ہیں تو اس شیر میں اعتدال وہ میانہ روی کو ضرور بتاتے ہوئے انہیں سر فرازی وہ سر بلندی پانے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اس میں موم اور آہن اس لیے اس شیر میں سنتِ تضاد ہیں موم و آہن تو اس میں چونکہ اس شیر میں حضرتِ دعوت علیہ السلام کے ایک موجزے کا ذکر بھی کیا گیا ہے اس لیے اس شیر میں سنتِ تلمی بھی ہے دیکھئے شیر نمبر چار درِ فردوس پر رزوان سے رخصت کون لیتا ہے سمجھتا ہوں میں کھیل ایک فاندنا دیبارِ گلشن کا یعنی کہ درِ فردوس یعنی کہ محبوب کے در پر رزوان یعنی کہ دربان سے کون اجازت لیتا ہے کا مکان کی دیوار فاندنے کو میں ایک کھیل سمجھتا ہوں یعنی کہ اپنے بائے ہاتھ کا ایک کھیل سمجھتا ہوں تشریح دیکھئے کہ یہ خالص گزل کا شیر ہے جو آتش کے مزاج سے کتائی ہم آہنگ نظر نہیں آتا ماشوق کے در کے دربان کو جس طرح سے رزوان سے تجبی دے کر انہوں نے جس عظم و ارادے کا اظہار کیا ہے وہ ان کی صوفی مزاج شخصیت سے کتائی میل نہیں کھاتا کیونکہ انہوں نے اپنے ماشوق کے در کو ایک طرح سے جنت کہا ہے کہ اسی مناسبت سے دربان کو رزوان تک کا خطاب دینے میں کہیں سے بھی بخیلی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے یعنی کہ انہوں نے دربان کو رزوان لکب سے پکارا ہے رزوان نام سے پکارا ہے کہ جنت کا چھوٹا دربان اس کے ساتھ ہی یہ باد بھی اس شیر میں ابر کر سامنے آتی ہے کہ دربان کو باتوں میں الجھا کر اور موقع پا کر اپنے محبوب کی زیارت کرنے کے جنون میں خلاف عدد کام کرنے سے بھی گریز نہ کرنے کے عزم کا جو مظاہرہ شاعر نے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے با وقت موقع آیت سے دیوار فاندنا اجازت وغیرہ الفاظ آ ہے اس لئے اس شیر میں مراتن نظیر کا بھی استعمال ہوا ہے کے بعد شیر نمبر پانچ دیکھئے کہ ہوئی ہے مردم دنیا کی صورت سے یہ بیزاری گمہ ہوتا ہے اپنے سائے پر بھی ہم کو دشمن کا یعنی کہ دنیا کے انسانوں کی صورت سے اتنی بیزاری آگئی ہے کہ اپنے سائے پر بھی دشمن کا ہم کو گمان ہوتا ہے تشریح دیکھئے کہ شاعر نے جس اہد میں اپنی آنکھیں کھولی ہے ہر طرف فتنہ و فساد کا ماحول تھا انسان انسان پر ظلم کر رہا تھا لوگ باہم ملک ساتھ مل کر دشمن ہو کر رہ گئے تھے یہ اس زمانے کا واقعہ ہے اور اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ شاعر اس سے اتنا آجز نظر آتا ہے کہ وہ اپنے سائے سے ڈر خوف محسوس کرنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ وہ دشمن سے تعبیر کرتا ہے حالان کہ وہ اس کا اپنا سائہ نہیں ہے یہ پہلو بھی نکل سکتا ہے کہ اس قدر بے اعتمادی کی فضا چھائی ہوئی تھی کہ شاعر اپنے پرائے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے اور یہی سماجی اقتدار کا انہیتات اس شیر میں واضح ہوتا ہے ویسے آج کے حالات پر بھی یہ شیر اتنا ہی سادق آتا ہے جتنا کہ اس زمانے میں آیا جب کہ شاعر نے ان حالات کا تذکیرہ اپنے شیر میں کیا ہے شیر نمبر چشمتر کے اوپر گوشہ دامن کا یہاں پر ان کلاب دہ رینے کے زمانے کی تبدیلی نے ہم کو بہت ستایا ہے جس کی وجہ سے چشمتر پر دامن کا گوشہ رہا کرتا ہے دیکھئے اس کی تشریح کہ اس شیر میں شاعر کے حالات کی اکاسی ہوتی ہے آتش جس دور کی پیداوار ہے اور خاص طور پر ان کی شاعری جب سنجیدگی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو وہ وقت بہت ہی پر آشوب تھا خاص طور سے نوابین و سلاتین یکے بعد دگیر اپنے منصب و مرتبے سے دور کرتے جاتے نظر آ رہے تھے فرنگیوں کا تسلط تقریبا پورے ہندوستان میں ہو چکا تھا عمرہ وہ نواب انگریزوں کے باج گزار بننے میں ہی اپنی آفیہ گردان رہے تھے آتیج جیسا سنجیدہ فکر شاعر ایسے حالات میں خاموش کیسے رہ سکتا ہے لیکن آمریت نے اپنے پنجے اس قدر مضبوط جسے گاڑ رکھے تھے کہ دم مارنا بھی آسان نہیں تھا ایسے میں شکوا و احتجاج کی حمد جھٹا پانا اپنی اسی بیبسی پر شاعر آنسو بہاتا رہتا ہے تو سانی مصرے میں تو یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ بیبسی اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ سوائے آسووں کے اور کوئی چارہ نہیں تھا سوائے رونے کے آنکھوں سے آسو گرانے کے کوئی اور چارہ نہیں تھا آئیے شیر نمبر ساتھ دیکھئے کہ کیا ایک آن میں تیگ کزان صاف دو تکڑے گماہی رہے گیا دشمن کو آتش اپنے جوشن کا تو یہاں پر تیگ کزان نے ایک پل میں دشمن کے اس طرح ٹھیک ٹھیک دو ٹکڑے کر کے رکھ دیئے کہ جوشن کا گمان عدورہ رہ گیا ہے تشریح دیکھئے کہ کسی شاعر کا بڑا سوہل سا شیر ہے آسان سا شیر ہے کہ آگہہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا ہے پل کی خبر نہیں تو دیکھا جائے تو آتش لخنوی کی اس مقتے کی مکمل تفسیر یہی شیر ہے کہ اتنا ضرور ہے کہ آتش نے زندگی کی بے ثباتی اور انسان کی موت سے بے خبری کو جس سلیکے سے ظاہر کیا ہے وہ بہرحال اس جیسے کونا مشک اور جہاں دیدہ شائر کا ہی حصہ ہو سکتا ہے جوشن کا استیارہ استعمال کر کے انہوں نے دنیا جہاں کی ان تمام روایتوں اور الجھنوں کو واضح کر دیا ہے جن سے وابستہ رہ کر انسان بے باگ یا گافل رہتا ہے شائر کے مطابق انسان جان بوچ کر موت کو نظر انداز کر دنیا میں اس طرح رہتا ہے گویا اسے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں لیکن فرشتہ اجل کی آمد سے اس کی حیثیت وہ اوقات کا پتہ ایک پل میں بتا دیتا ہے اوقات کا پتہ ایک پل میں بتا دیتی ہے